السلام علیکم ویورز احمد اول 18 اپریل 1590 کو مانیشہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام ہندان سلطان تھا اور والد کا نام سلطان محمد سالس تھا احمد اول نے اپنے والد محمد سالس کی وفات کے بعد 12 دسمبر 1603 کو عثمانی تقسم بالا اور سلطنت عثمانیہ کے چودہ سلطان بنے آپ نے تقت پر بیٹھتے ہی قتل برادران کی روایتی قانون کو ختم کیا اور اپنے بائی مصطفیٰ کو اپنی دادی صفیہ سلطان کے ہمراہ رہنے کی اجازت دی سلطان محمد اول کے اگر خاندان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی اور ان کی اولاد میں ان کے نو بیٹے اور چھ بیٹیاں تھی اپنے دور حکومت کے ابتدائی دور میں احمد اول نے طاقت کا مظہرہ کیا لیکن اس کے دور حکومت میں ہنگری اور ایران میں لڑی جانے والی تمام جنگوں کے نتائج سلطنت عثمانیہ کی حق میں نہ نکلے اور سولہ سو چھے میں معاہدہ ستوہ تورک کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کی ساکھ کوئی شدید نقصان پہنچا اس کے بعد اشٹریلیا کی جانب سے دیا جانے والا خراج ختم کر دیا گیا اور گرجستان اور آزربائیجان ایران کے حوالے کر دیئے گئے احمد اول مذہبی روجہانات رکھتا تھا اور دین کی خدمات کے لیے خزانے کا برپور استعمال کرتا تھا اس نے اسلامی قوانین کی بھالی کے لیے اقتامات بھی کیے اور شراب کی وابندی کا حکم جاری کیا حتیٰ کہ نماز جمعہ کے موقع پر تمام افراد کی موجود کی کو بھی لازمی قرار دیا جس کے بعض وہ گریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتا سلطان احمد بار لگانے شاعری گوڑے کی سواری اور کئی زمانوں میں روانی کے لیے مشہور تھے احمد اول 22 نومبر 1617 کو استمبول کے تکاپی محل میں ٹائفس اور میدیے کی خون بہنے سے انتقال کر گئے انہیں سلطان احمد مسجد میں دفن کیا گیا ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہزاد مصطفیٰ نے سلطان مصطفیٰ اول کے طور پر تک سنبالا ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں